ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں اس آشرہ میں اللہ کی دوزخ سے پناہ مانگے گا اللہ اس کو دوزخ سے نجات دے دے گا حضور علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ مکائیل علیہ السلام کو میں نے کبھی بھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا اس کا سبب کیا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ جب سے دوزخ بنی ہے تو دوزخ کو دیکھ کر سارے فرشتے روتے تھے روتے تھے یہاں تک کہ رات دن رونا ان پہ آہو بقا تاری تھا کہ اس دوزخ میں ہم ڈالے نہ جائیں کہیں ہم جلسائے نہ جائیں ہم اس میں عذاب نہ دیے جائیں جب قرآن اترا آپ پہ وقودہن ناس والحجارہ کے دوزخ میں انسان اور پتھر ڈالے جائیں گے گویا کہ انسان جنات اور پتھر جو ہے وہ دوزخ کا اندن بنیں گے اس کے آگ کو بھڑکانے کا ذریعہ بنیں گے نافرمانی کی وجہ سے تو فرشتوں کو خوف ختم ہو گیا کہ دوزخ میں ہم نہیں جائیں گے لیکن اس کے بعد سے حضرت مکائل علیہ السلام دوزخ کا تصور کر کے بھی روزانہ روتے ہیں اور وہ ہر لمحے روتے رہتے ہیں جو فرشتے دوزخ میں جائیں گے ہی نہیں جو دوزخ کے لیے بنے ہی نہیں ان کا یہ عالم ہے کہ وہ رات دن رو رہے ہیں اور ہم انسان جن کے لیے دوزخ بنی ہے اگر نافرمانی کی گناہ کیے فسق و فجور کیا تو ہم کس طرح دوزخ سے لاپروہی کے زنگی گزار رہے ہیں عامال دوزخ والے کر رہے ہیں اور آوارگی بودکاریاں گناہ فسق و فجور غالب ہیں ہم پر شر غالب ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے عامال دوزخ والے اور ذہن میں تصور جنت والا یہ تو اس طرح ہے کہ کوئی آدمی گاڑی پشاور کی اس پر بیٹھ جائے اور ذہن میں رکھے کہ میں لاہور جا رہا ہوں تو کیا وہ پشاور پہنچے گا یا لاہور پہنچے گا آپ نے ٹرین لی جس شہر کی وہاں ہی پہنچیں گے ذہن میں کوئی بھی تصور رکھ لیں عامال جو آپ کر رہے ہیں جائیں گے اسی سمت میں اس لیے ذہن میں جو عمل ہے کہ جنت میں جانے والے بن جائیں دوزخ سے بچ جائیں تو اس کے لیے آخری عشرہ کا یہ خاص عمل ہے اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص بتلایا ہوا عمل ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو فجر اور مغرب کے نماز کے بعد سات مرتبہ یہ دعا پڑے گا اللہ تعالیٰ اسے دوزخ سے بچا لے گا آپ فرض جو فجر اور مغرب کے ہوتے ہیں ان کے بعد سات مرتبہ یہ دعا پڑے اللہ دوزخ سے بچا لے گا آپ آخری عشرہ میں روزانہ آپ نے ستر مرتبہ یہ دعا پڑنی ہے دس دن ستر مرتبہ روز پڑھ کے دعا کریں اللہ آپ کو دوزخ سے بچا لے گا دنیا میں بھی آپ کا گھر دوزخ نہیں بنے گا آپ کی زندگی دوزخ نہیں بنے گی اور آپ کو سہولت عزت ملے گی وہ دعا کیا ہے اللہم اجرنی من النار ستر بار روز پڑھ کے دعا کریں وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين